اسلام علیکم دوچوں کے ساتھ میں ہوں اقار الحسن شہر کراشی میں اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی بڑھتی ہوئی لوٹ شیڈنگ اور ساتھی ساتھ بڑھتے ہوئی پیٹرولین پرائیسز اس وقت جس جگہ پر جا رہی ہے وہاں پر ایک عام آدمی کا پہنچنا ناممکن نظر آتا ہے کیونکہ ایک عام آدمی جس کی ایک مخصوص تنخواہ تھی وہ اتنی رفتار سے نہیں بڑھ پائی جس رفتار سے اس وقت دیگر معاملات آگے کی طرف نکل رہے ہیں اور آہصہ آہص عام انسان جس کی اگر تنخواہ تھی سے پیتیس ہزار ہو تو وہ کسی بھی صورت میں موجودہ صورتحال کے اندر اپنے گھر کا گزارہ نہیں کر سکتا ہے چاہے وہ اپنے گھر کا راشن ڈلوائے یا اپنے بچوں کو پڑھائے یا پھر بجلی گیس کے بل جمع کرائے یا پھر جو پانی آتا نہیں ہے ٹینکرز کے ذریعے ڈلوانے میں ٹینکر والے کو ادا کرے یا دیگر معاملات کرے کس طرح سے کرے ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہی ساری صورتح نظر آتی ہے کس طرح سے گزارہ ممکن ہوگا کیا حکومتی اقدامات کچھ اس طرح کے بن رہے ہیں کہ وہ حکومت سوچ رہی ایک عام آدمی کا کہ اس کو لوڈ شیڈنگ سے بھی نجات دلائی جائے پیٹرولین پرائیسز کچھ کم کی جائیں کیونکہ عمران خان صاحب بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ روس سے تیل خرید لو تاکہ عمام کو سستہ تیل دیا جا سکے کیا روس سے بھی تیل خریدا جا سکتا ہے یا کوئی ایسی شرائط موجود ہیں جس کے بعد آسانی پی موچے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں یا اس کے اندر بھی کوئی لچک ہو سکتی ہے کہ ایک عام آدمی کو ریلی فراہم کیا جا سکے یوڈیلیٹی سٹورز کے حوالے سے کچھ آٹا تیل اور جو چاول ہیں اس کے حوالے سے کچھ کوشش کی گئی ہے گھی کے حوالے سے کوشش کی گئی ہے کہ کچھ معاملات کنٹرول میں آئے ان کے قیمتوں کو کچھ کنٹرول کیا جائے لیکن وہ بھی اس وقت ایک عام آدمی کی دستر سے باہر ہوتی جا رہی ہیں کس طریقے سے سارے معاملات آگے کی جانب بڑھیں گے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی کشمکش ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا ذکر کریں تو وہاں پر بھی اس وقت جو ساری سیاسی صورتحال ہے وہاں پر بھی تمام معاملات ایسا لگ رہا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے ہی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور حمزہ شہباز اس وقت بنے ہوئے تو ہیں وزیرالہ لیکن ان کے اوپر تحفظات کو جو اظہار کیا تھا پیو ٹی آئی کی جانب سے وہ کہاں تک پہنچے ہیں بائی سارے کوہنے والے انتخابات کے اندر کیا معاملات تیہ ہوں گے کیونکہ عدالت نے ایک پرسکون رہنے کا مشورہ تو دیا ہے لیکن اس بات پر بھی سکون اور اتمنان کا اظہار کیا ہے کہ دونوں فریقین نے بہامی رضا مندی کے ساتھ معاملات کو آگے کے جانے بڑھایا ہے جو کہ ایک خوش آئین بات ہے اسی تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر خان صاحب تذیہ کار ہیں جناب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ایڈوکیٹ علی صاحب تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں علی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے آہ زفر خان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اس وقت جو ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں آہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں درست فیصلے کر سکتا ہوں پاکستان کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہوں لیکن ہم نے دیکھا چاہے پی ٹی آئی ہو پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو عوام نے ایک ہی دعائی دی ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے معاملات کو بہتر کیا جائے کیا کہیں گے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا دیکھیں اس وقت جو صورتحال ملک میں بنی ہوئی ہے تو مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ عوام کے لیے اس کو بالکل روگ اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے اور عوام جو ہے اس کا تو مہنگائی کی وجہ سے کچومر نکل گیا ہے اور اس یعنی ان کی جو ان کے جو معاملات ہیں یعنی وہ یہ ہے کہ پہلے والے بھی پچھلوں پہ ڈالتے تھے اور اب جو حکومت آئی ہے یہ بھی پچھلوں پہ ڈال رہے ہیں اور بہتری کوئی نہیں ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ابتری جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے آئی ایم ایف جو ہے یعنی اس نے بھی انہیں ٹرک کی بٹی کی پیچھے لگایا وائے فیٹ اف جو ہے اس نے بھی ظاہر تو یہ کہہ جی ہے کہ جی وہ آپ کیلئے روگا ہے انہوں نے خوشیاں بھی منا لی لیکن کہا کہ باقاعدہ اور بازابتہ اعلان جو ہے وہ جا کر اکتوبر میں کیا جائے گا یعنی کیا ہے کہ نہ ابھی تک فیٹ اف کی طرف سے کوئی بازابتہ کوئی چیز آئی نہ ابھی تک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے ان کو ایک قصد یا دوسری قصد جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملے گی نہ وہ ملی تیسری طرف یہ ہے کہ یہ ان کی شرائط کو مانتے مانتے وہاں لے گئے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ روز پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے روز بجلی کے یونٹ میں اضافہ ہو رہا ہے روز جو ہے وہ گیس کا بل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے جو عام استعمال کی چیز ہے عام کھانے پینے کی اشیاں ہیں غریب کے لیے تو دو وقت کی روٹی جو ہے نا اس کو اس کا حصول بھی جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے اور جو ہے وہ آپ جو ہے ابھی بھی جو ہے وہی ساری باتیں ہیں وہی ساری چیزیں اس کا کوئی حل آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کہیں کوئی حل نظر آ جائے ہے حل ہے لیکن اس طرف جائے کون حل کیا آپ کو لگ رہا ہے جی جی حل یہ ہے کہ دیکھئے اس ملک کے اندر جو اشرافیہ ہے وہ اپنی شاہ خرچیاں اپنی آیاشیاں اس کو کم کرنے کے لیے قطن تیار نہیں ہیں اور سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پر ڈال دیا جاتا ہے پچیس ہزار روپے اور بیس ہزار روپے تنخواہ کمانے والا جو ہے وہ تو سارے بجلی کی بلعدہ کرے گا وہ اگر ایک مہینے کا بلعدہ نہیں کرے گا تو اس کی بجلی کر جائے گی اور جو ہے اس کو ہر ہر چیز کے اوپر جو بھی ہے مہنگائی میں آپ دیکھیں جتنی مرتبہ بھی جو ہے یہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے نتیجی میں آٹے کی بنی ہوئی جتنی میں چیزیں بلکھوز یعنی آپ دیکھیں بریڈ ہو یا جو ہے وہ پاپے ہو یا وہ میں آپ کو مثال کے طور پر یہ ایک عام آدمی کی چیز ہے اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب سے چند مہینے پہلے جو ہے وہ پاپے جو ہے اسی روپے پاؤ تھے اور جو ہے وہ جیسی پہلی مرتبہ پیٹرول کی قیمت بڑی تو وہ جو ہے سو روپے پاؤ ہو گئے پاؤ پہ بیس روپے بڑھ گئے یعنی پاؤ پہ بیس روپے اور اس کے بعد اب جب دوبارہ وہ ایک سو بیس روپے پاؤ ہو گئے چالیس روپے کا یعنی اس سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک عام آدمی کی چیز ہے اور پاؤ کے اوپر چالیس روپے بڑھیں تو یہ صورتحال ہے اور یہ ہوتا یہ کہ اپنی شاخرچیاں کم نہیں کر رہا ہے وہی فری جو ہے وہ بچلی وہی فری جو ہے وہ رہائش وہی فری ہوای ٹکیٹ وہی فری جو ہے وہ کھانا آپ دیکھیں نا کہ غریب کو سستی روٹی ملنی چاہیے نا غریب کو سستا کھانا ملنا چاہیے نا لیکن ہمارے اسمبلیوں میں کیا قانون سازی ہو رہی ہے وہ ساری قانون سازی اپنے لیے کر لیتے ہیں اپنی بہتری میں اور سارا بوجھ جو ہے وہ غریب پر لات دیتے ہیں سب سے سستی روٹی سب سے سستا کھانا سب سے سستی چائج ہے وہ آپ کو اسیملی کے کیفیٹیریا میں ملے گی اسیملی کی کینٹین میں ملے گی وہی پہ سبسیٹائز ہے باقی ایک عام آدمی جو ہے وہ مہنگی چیز خریدے وہ مجبور ہے ایڈویکٹ علی صاحب یہ فرمائے گا کہ پی ٹی آئی نے اب تک جب بھی حکومت میں رہی اس کا یہی کہنا تھا کہ پچھلی حکومت نے مہنگائی کی تمام معاملات خراب کر دیئے اب جو موجودہ حکومت آئی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی آئی تو اس نے آئی ایم ایف سے اور دیگر معاملات ایسے کیے ایسے معاہدے کیے جس کی وجہ سے موجودہ حکومت کو پریشانی کا سامنا ہے تو سر کیا آپ نے بھی اسی طرح کے معاملات کی ہیں یا پھر آپ کے بھی صرف الزامات ہوتے تھے پچھلی حکومتوں پر دیکھیں ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ڈیزاسٹر ہو تو کوئی چیز مشکل سی آ رہی ہو کام پہ تو اس کام اور اس مشکل سی چیز کے درمیان ڈھال بن جائے نا تاکہ ایک کشن بن جائے تاکہ پبلک پہ وہ لوڈ نہ پڑے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران آپ نے دیکھا کہ کچھ بھی تھا یہی تو لیڈرشپ ہوتی ہے نا کہ آپ کیسے بھی کریں مینج کریں پیٹرل مہنگا نہ ہو کیسے بھی کریں کچھ بھی کریں بجلی مہنگی نہ ہو تو وہ ضرورات کی ایشیا جو پبلک استعمال کرتی ہے ان پہ وزن نہ پڑے تو آپ لیڈر ہیں اور کسی چیز کا نام تو لیڈرشپ نہیں ہے تو عمران خان صاحب نے کیسے بھی کیا مینج کیا ان سے تو ایک مہنے میں دو دفعہ جو ہے وہ مہنگائی انفلیشن بڑھا ہے اس وقت ٹوئنٹی پرسن جو ہے وہ مہنگائی ہے اور کنزیومر پرائیس جو ہوتی ہے کیپیسٹی وہ آپ دیکھیں کتنی بڑھ گئی ہے میں تو جو آپ ابھی سوال پوچھ رہے تھے کہ پبلک کو کرنا کیا چاہیے سب سے پہلے تو میں کہوں گا پبلک کو سو موڈو لینا چاہیے جس طرح سپریم کورٹ سو موڈو لیتی ہے نا جیجز لیتے ہیں اس طرح پبلک کو سو موڈو لینا چاہیے پبلک سو موڈو کیا کس کو کہتے ہیں پبلک آ جائے گلیوں میں کہ بجلی کیوں مہنگی ہے فلاں کیوں مہنگی اگر وہ کسی لیڈر کو کرتی ہے پسند کرتی ہے تو اس کے لیے اس کے لیے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑی بات نہیں ہے گرا کے رکھ دے سب کو کہے جی ہماری یہ چوائس ہے اگر نہیں تو پبلک کو بھائی دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک دف ایک جگہ پہ جو ہے وہ پیٹرل کی قیمت کو اسٹیبل کیا ایک طرف انہوں نے بجلی کو اسٹیبل کیا دوسری طرف آپ نے دیکھیں لنگر کھانے کھولے سردیوں میں وہ جو شیلٹر ہومز کھولے لوگ ہنس رہے تھے کہ اس قوم کو شیلٹر ہوم کی کیا ضرورت ہے اس قوم کو جو ہے وہ لنگر کھانوں کی کیا ضرورت ہے اب آئیں ان اشرفیاؤں کو ہم دکھاتے ہیں کہ فٹ پات پر دیکھیں کہ لوگ کس طرح سور رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حالات زندگی لوگوں کے کیا اس میں ایک چیز ہے کہ لنگر کھانے کھولے پی ٹی آئی نے اور آج جو ہے وہ بڑے فخریہ پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہم نے جو ہے مزید دو لاکھ کے قریب جو ہے وہ بنظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت جو ہے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا مطلب یہ کہ ایک طرح سے بھیکاری بنانے والی جو بات ہے قوم کو بھیکاری ہر ایک نے بنا دیا اثر بھیکاری بنانے کے بجائے اگر قوم کو کوئی آرگنائز کام کروا دیا جاتا اس کے بدلے ان کو کھانا دیا جاتا اب میں اسی پیاتا ہوں میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں میں ایڈیشنل جنرل سیکیٹی ہوں میں آپ کو کوئی چیزیں بتانا چاہتا ہوں اور وہ آپ سمجھ لیں کہ اگر ہو سکتی ہیں تو اس ملک پر خوشحالی آتی ہے نہیں یہ میں بہت سارے پروگاموں میں کہہ بھی چکا ہوں کہ مہنگئی بڑھتی کیوں ہے آپ باہر سے چیز منگواتے ہیں اپنے پیسے دیتے ہیں تو مہنگئی ہوتی ہے آپ چیزیں مہنگا خریدتے کون سی ہیں چینی جب چینی آپ کی تیر تی سکس شگر ملسل سندھ میں ہیں چھتیس شگر ملے ہیں وہ شگر ملے ہیں اگر استعمال کریں تو یہ کراچی ہیدراباد نوابشاہ سکھر آپ سے بہت اتنی ہے کہ آپ افغانستان ایران کریں تو یہ بھی آپ کو خریدنی پڑھ رہی اس کا مقصد ہے کہ چینی زیادہ مقدار میں پرابلم آپ میں ہے آٹا کنکی آپ بتائیں مجھے میں خود ایک گروور ہوں چھوٹا سے گروور ہوں لیکن مجھے بتائیں کہ کنکی آپ یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسرے ملکوں پہ کچھ دے سکتے ہیں عام یہاں استعمال کر سکتے ہیں سیب کیا کچھ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں تیس سندھ میں سندھ کی گورننس پہ آتے ہیں تیس زلے ہیں شہداد کورٹ سے لے کر کراچی ایک زلے میں ایک انڈسٹری ہو کہیں پہ مینگو کی پیکنگ ہو رہی ہو کہیں پہ بنانا کی ہو رہی ہو کہیں پہ رائس جو ہے وہ پروسس ہو رہے ہو ہماری جتنی بھی یوت ہے ایک ہزار یوت بھی اگر ایک زلے میں اگر امپلائے ہوتی ہے تو تھرٹی تھاؤزنڈ یوت اگر سندھ کی امپلائے ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ میں کامپیٹ نہیں کرتا لیکن پنجاب کیپی کے سے ہم بالکل آگے ہوں گے لوگ آئیں گے دوبائی سے بھی یہاں تو ہماری اپنی انڈسٹری ہے کہاں یہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ نے کوشش کی کہ سندھ کے حوالے سے کچھ معاملات آگے بڑھائیں سر بہت ساری کوشش خان صاحب تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے نا کسی سے بھی میں آپ کو بتاؤں کراچی سب سے زیادہ اگر اسٹیبل تھا بتائیں ایمکیوم دس دوروں میں رہی ہے دوسرے حکومتوں کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ رہی حالات کیسے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ رہی آپریشن کتنے لوگ جو ہیں وہ گرفتار یہ وہ جب عمران خان صاحب آئے یارہ روپے کا پیکج آپ کو یاد نہیں یہ نالے کہاں سے بنے یہ پلیں کہاں سے بنی عمران خان یہ بس سروس کیسے آئی بس زیادہ نظر نہیں آئے سر وہ گیارہ روپے سر آپ تو دیکھیں نا اٹھارویں ترمیم جو ہے اس کے بعد تو سارے پیسے جو ہیں وہ یہ لے آتے ہیں صوبے میں اور یہ سارے پیسے کھا جاتے ہیں نہ تو ہاسپیڈل ہے یہاں پہ نہ تو ایمبولنسز ہیں یہاں پہ میں تو بہرارڈی سے رہتا ہوں شہر کا بھی ایکسپیئنس ہے مجھے نہ شہر کا نام لیتے ہیں تو شہر میں کچھ نہیں ہے بہرارڈی کا نام لے کر شہر والوں کو کہتے ہیں بہرارڈی میں دے رہے ہیں وہاں جاؤ تو وہاں بھی کچھ نہیں ہے تو پیبلس پارٹی کی گورننس جو ہے وہ تین ٹینئورز ہے نا برباد کیا نواز شریف صاحب کو کتنے ٹینئورز ملیں پاکستان ٹیپلس پارٹی سے بہتر تو نون لیگ کم از کم کام تو کی ہے اس نے اپنے شہروں کو تو بنایا کرپشن کے حوالے سے آپ چارجز لگا سکتے ہیں لیکن سر کام تو کیا ہوں سر قوم پہ میں آؤں اگر دیکھیں میں سٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں یہ قوم جو ہے نا میں سری لنکا میں رہا ہوں میں نیپال میں بھی رہا ہوں ساؤتھ ہشیہ ہمارا پورا سادہ ہے ایک پنکھا ہوگا چار فیملی آلے سو رہے ہوں گے ہمارے ہاں ہر گھر میں غریب بھی ہو چار ایسی لگاتا ہے بجلی مہنگی بھی ہو جائے چوری بھی چلتی ہے ہمارے پاس کہاں بلد آتے ہیں یہاں پہ ایک اب اگر کیئی ہے یا ہمارے پاس ہیدراباد میں ہیسکو ہے تو سیولین ہیسکوز بنی ہوئی ہیں لوگوں نے اپنے میٹر میں سے دس تاریں دی ہوئی ہیں ان سے اپنے وصول بلد کر رہے ہیں ہماری قوم کا مزاج بھی شاہنہ ہے کوئی بندہ گاڑیوں کے بغیر رہ نہیں سکتا نیپال میں آپ دیکھیں گے رکشہ چل رہے سائیکلوں والے تو غریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو احساس ہے کہ غربت میں کیسے رہا جاتا ہے ہماری قوم جو ہے موبائل چارجز آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کیا ہیں اچھا اس بارے میں بات ہوگی کہ کس طرح سے رہن سین رکھنا چاہیے چاہے وہ امیر ہو غریب ہو یا حکمران ہو ان کو کیسے رکھنا چاہے زفر صاحب یہ فرمائے گا ابھی جیسا یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہر ظلے کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ پلان کیا جاتا اور یہ صرف سن کی بات نہیں ہو رہی اگر سن کے علاوہ پنجاب کے پی یا بلوچستان کی بھی بات کریں ہر صوبے کے اندر اس طرح ہوتا معاملہ تو کم از کم ایک شہر کے اوپر اس طرح لوڈ نہیں پڑتا جو اس وقت شہر کراچی کے صورتحال ہے کہ پانچویں نمبر کا بدترین شہر بنا ہے تو سر اگر اس طرح کے مختلف جگہوں پہ چھوڑے چھوڑے کراچی بنا دیے جاتے تو زیادہ بہتر ان لوگوں کے لیے ہوتا کہ وہ وہیں پہ ان کو روزگار ملتا ہے لیکن کسی نے توجہ نہیں دی اس پہ دیکھئے میں تو آپ کو یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ وہ کراچی بنا دیتے ہیں کراچی کو تو برباد کر دیا ہو وہ کراچی جو ہے جو پورے ملک کو جو ہے وہ چلا رہا ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر توجہ جو ہے یعنی پچھلوں نے تو دی نہیں تھی یعنی یہاں پر جو ہے وہ پیپس پارٹی کی اور جو حکومتے رہیں انہوں نے تو اس پر توجہ نہیں دی تھی چلیں پیپس پارٹی کے پاس ایک یہ جواز تھا کہ کراچی سے اس کو سیٹے نہیں ملتی بوٹ نہیں ملتے ان کے پاس تو یہ ایک جواز تھا پھر بھی لیکن عمران خان صاحب کو تو منڈیٹ دیا تھا صحیح معنیوں میں تبدیلی تو یہاں آئی تھی ایمکی ایم کو چھوڑ کر لوگ پی ٹی آئی کی طرف آئے تھے چودہ سیٹے جو ہے وہ یہاں سے قومی اسمبلی کی دی گئی تھی اور اس کے باوجود جس طرح سے توجہ دینی چاہیے تھی نا سر وہ کہہ رہے گیارہ سو عرب روپے جو ہے وہ وہ گیارہ سو عرب روپے جو ہے وہ وہ گیارہ سو عرب روپے کہاں کہاں آپ مجھے بتائیے کہ کہاں لگے وہ جو ہے وہ وفاق کی طرف سے چند نالوں کی صفائی ہوئی وہ اس میں گیارہ سو عرب روپے جو ہے وہ پورے ہو گئے یا کوئی بڑا منصوبہ کون سا دیا گیا ایک صرف یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو میٹرو بس جو تھی جو یعنی نون لیگ کے دور سے جو ہے وہ سلسلہ تھا وہ رکاوا تھا اس کو چلو انہوں نے چلا دیا چھیک ہے لیکن اس کے علاوہ آپ مجھے کوئی ایک پروچیکٹ ایسا بتا دیجئے کہ جو بڑا پروچیکٹ جو ہے وہ لگایا گیا پچھلے بھی یہ کرتے کہ صاحب وہ جو ہے انہوں نے جو انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بھیکاری بنا دیا ان میں خیرات بات نہیں شروع کر دی پر صرف اس کے اندر اگر کرپشن بھی ہو رہی ہے یا اس میں معاملات پتہ نہیں چل پاتے کہ کیا ہو رہا ہے نہیں اور یہ کھوٹ کا طریقہ ہے میں صرف ایک بات کر کے وہ ختم کروں گا کہ دیکھیں انہوں نے بھی یہی کیا اور انہوں نے بھی یہ کیا کہ لنگر خانے کھول دی میں ایک وہ دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش کی کہ وہاں پر چالیس لاکھ خواتین گارمنٹ کی فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں اور ہمارے ہاں سکتابان لاکھ خواتین انکم سپورٹ سے سر ایک چھوٹے بریک ہے بریک کے بعد واپس آنگے یہی سے کنٹینو کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا